بسم اللہ الرحمن الرحیم سامعین السلام علیکم ورحمت اللہ عبد الحمید خان والی کا مناظرے سے متعلق دوسرا کلپ موصول ہوا اس کی یاوہ گوئیاں ایک طرف رکھنے کے بعد مناظرے کے حوالے سے جو اس نے چودہ امور پیش کیے ہیں بندہ ناچیز جواباً ان چودہ امور کا اس میں بیان ریکارڈ کرا رہا ہے اس نے کہا ہے مقام مناظرہ سندر ہوگا اس پر میں یہ گزارش کروں گا کہ اگر اس کے معاونین تین چار تک محدود ہوں تو پھر مقام مناظرہ سندر ہی ہوگا اگر وہ اپنے ساتھ معاونین زیادہ لاتا ہے جس طرح کہ وہ پندرہ علماء کہہ رہا ہے کہ میرے ساتھ آئیں گے تو پھر مقام مناظرہ دریہ خان ہوگا ہم شریف آدمی ہیں بے حمد اللہ تعالی ہم سے آج تک کسی موقع پر کسی کے ساتھ جھگڑا لڑائی نہیں ہوئی یہ لوگ فسادی ہیں شرنگیز ہیں ان لوگوں سے ہمیں شرنگیزی کا خطرہ ہے اگر تو آنا ہے مناظرے کے لیے تو میں اپنے ساتھ جب دو بندے رکھ لاؤں وہ بھی کتابیں پکڑانے والے تو یہ کس مقصد کے لیے پندرہ لارہا ہے اس کا مطلب ہے اس کو اپنے علم پر اطماد نہیں مجھے اطماد ہے بے حمد اللہ تعالی یہ پندرہ لارہا ہے اس کا مطلب ہے یہ اپنی کمزوری لوگوں کے سامنے ظاہر کر رہا ہے یہ دو چار دس بندے جو ہے وہ تیرے سامنے نہیں ٹھائر سکیں گے لہٰذا میری مجبوری ہے میں ایک اپنے ساتھ پندرہ اور لاؤں گا سولہ بندے آئیں گے تو اگر تم سولہ بندے آنا چاہتے ہو یا اس سے بھی زیادہ آنا چاہتے ہو تو پھر اتمنان اور تسلی کی جگہ جہاں پر تمہارے کسی طرح کے شر اور فتنے کا خدشہ خد نہیں اٹھے گا وہ دریعہ کھا ہو بسورت دیگر اگر تُو ان دو جگہوں پر اس طرح مطمئن نہیں تو پھر مدینہ شریف میں ہی رہے میں ادھر ہی آ رہا ہوں میں یہ سمجھ چکا ہوں جو تُو نے فوراً سندر کا نام لے لیا نا پہلے کہاں کچ پک میرا علاقہ آبائی حضرت کے دل کے اندر وہاں کشوق ذوق تھا جنس جنس کی طرف مائل ہوتی ہے مجھے پتہ ہے وہاں پر اس کی جنس کے بندے کون رہتے ہیں تو ایک دم یہ سندر کی طرف جو اس کا رخ ہوا ہے نا اس کی اندر کی مجبوری میں جانتا ہوں اس کو یہ گمان غالب ہو رہا تھا کہ چیشتی مدینہ شریف پہنچ جائے گا اس نے کہا جان چھڑاؤ اس کو کوئی میں ادھر آ جاتا ہوں لیکن میں تمہیں کہہ رہا ہوں میری پہلی ترجی جو ہے وہ مکہ مدینہ ہے میں وہاں منادرہ پسند کرتا ہوں سبحان اللہ دوسرا عمر دوسری بات اس نے کہی تاریخ کا تعیون وہ تم نے کرنا ہے میں تو ہر وقت ہر وقت ہر دن تیرے انتظار میں گزار رہا ہوں تو نے آنا ہے خدا جانے کب آتا ہے تیرا مسئلہ ہے میرا کوئی مسئلہ نہیں ہے تاریخ کا تعیون تو نے کرنا ہے میرے لئے اب آج آجا میں بیٹھا ہوں مجھے نہ کسی سے پوچھنے اجازت پولیس وغیرہ کسی کی ضرورت نہیں ہے نہ کسی معامل کو بلانے کی ضرورت ہے لہٰذا یہ تاریخ کا تعیون تو کر دے کیوں میں کیوں کروں اتنا تیری مت مری ہوئی ہے کہ تجھے ذہن میں اتنا بھی تمیز نہیں آ رہی کہ تاریخ کا تعیون تو نے کرنا ہے یا میں نے کرنا ہے حق تیرا بنتا ہے آگے کہتا ہے غیر جانبدار منصفین کے نام دس غیر جانبدار منصفین کے نام میں یہاں کوئی چند منصفین نہیں لکھوں گا میں ساری کائنات کو منصف بناتا ہوں تو نے اور میں نے بحث اور مناظرہ کرنا ہے اس کی ویڈیو بنے گی منظر احام پہ آئے گی فیصلہ سب کریں گے یہاں دو چار دس تیرے منصفین نہیں چل سکتے ہیں اس کی یہ وجہ میں رکھتا ہوں تو تو نہیں مانے گا تو رکھے گا جن کو منصف تو میں نہیں مانوں گا لہٰذا لوگوں پہ چھوڑ کر فیصلہ وہ خود کریں گے تحریری اگلا چوتھا عمر یہ دے رہا ہے تحریری زمانت ما دست خط دس معززین علاقہ تحریری زمانت کیوں مانگ رہا ہے یہ سامنے ریکارڈگ ہو رہی ہے یہ تقریر ہے یہ سب سے بڑی اصل زبان تو یہ ہے وہ تو دوسری زبان ہے اصل زبان تو یہ ہے خدا نے جو لگائی ہے اس زبان سے میں جو کہہ رہا ہوں وہ محفوظ ہو رہا ہے تحریر پھر کرنے کا کیا مانگ یہ تقریر تیرے لیے کافی ہے ادھر ادھر کی مکاری نہ کر اگلی بات دس معززین علاقہ یہ معززین جس کے تو اشارے دے رہا ہے ہماری نظر میں مظللین ہیں یہ ہماری نظر میں محف دنیا دولت آج کل خصوصا جس کے پاس ہے وہ زیادہ کمینہ ہوتا ہے تو کمینہ جتنا ہوتا ہے وہ معزز نہیں ہوتا تیرے جیسے ملہ جو ایسے لوگوں کے دروازوں پر پیسے لینے کے لیے چندے لینے کے لیے جاتے رہتے ہیں یہ ان کے معزز ہیں ہمارے یہ معزز نہیں ہیں ہم صرف معززین سمجھتے ہیں تو اللہ کے اولیاء کو یا علماء حقانی ربانی کو سمجھتے ہیں ہم دنیا دار پیسے دار کو معززین علاقہ نہیں سمجھتے ہیں لہٰذا اگر معززین علاقہ تو سمجھتا ہے تو جا جس کے پاس بردی جا جس کو معزز بناتا ہے بنا لے اور سے اجازت تو لے لے مجھے میں نے تو آج تک گھاس نہیں ڈالا پورے لاہور میں کسی تو یہ تیرے معزز کو تو کون ہوتا ہے مجھے اپنے معزز دکھانے بتانے والا یہ لومب لچار اور لوسی ملنہ جو ہوتے ہیں لوسی ہے ہماری فرائقی میں ان کی نظر میں یہ معززین ہے ہماری نظر میں کوئی معزز ایسا نہیں ہوتا جس کا نہ دین نہ ایمان نہ عزت نہ غیرت نہ کچھ اس کو میں معزز سمجھوں پانچمہ ہم نے کہہ رہا ہے سیکیورٹی 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 کہا ہے کی کہاں جنگ پہ جا رہا ہے تیرے لیے مجھے سیکیورٹی کو بندوباس کروں جنگ پہ جا رہا گیا وہ تجھے کہہ رہا ہوں تیری طرف اونگلی کی کسی نے اٹھائی میرے ساتھی انہیں اونگلی اٹھائی تیرے کسی طرح کی بطمیزی کی میری شکاست ہو گیا اس سے بڑی دمارت کیا لیتا ہے سیکیورٹی کا بچہ پولیس کی طرف سے اجازت نام یہ تم پر ضروری ہے چیلنج تم نے کیا تمیدی نہیں ہے تجھے چیلنج تم کر رہا ہے اور پولیس کی طرف سے اجازت نام محلو غیر محضبان گفتگو کی صورت میں کلہ ماہ کی طلاق دو اور آپ کی یہ شکست ہوگی وہ پہلے مکہ تو کہا چکا ہوں کلہ ماہ کی طلاق کلہ ماہ کی طلاق تو تیرے جیسے کے لیے شرط ہے کیوں تم لوگوں کی نہ زبان نہ ایمان نہ کچھ کذابو زبان تو تمہاری نہیں اللہ کے فضل سے ہماری زبان ہے میں نے جو کہا تھا دس دس بندے جن کو تم نے سالس بنانا ہے وہ دس سے کلہ ماہ کی طلاق لو مجھے معلوم ہے روزانہ ہم دیکھتے ہیں تمہارے حشر تمہارا دجل تمہارا فریب تمہاری مکاری اس وجہ سے ہم نے شرط رکھی کیونکہ ہمیں پتا ہے ملہ تمہارے جیسے ملہوں کے دلوں میں خدا کا خوف نہیں ہوتا اب ہم صرف خوف ہوتا ہے تو سمانی کا خوف ہوتا ہے رن کا خوف ہوتا ہے ملہ دوسروں سے بات سمجھنا میری بات دوسروں سے قسم لینی ہے تو خدا کی قسم لو ملہ سے لینی ہے تو ان بے زمیروں سے رن کی طلاق کی قسم لو کیوں ان کو رن کا ہی رن کی فکر زیادہ ہوتی ہے خدا کی نہیں ہوتی ہے لہذا کلہ ماہ کی طلاق ادھر سے نہیں ہوگی یہ تمہیں دینا فرض ہے اور وہ پہلے کہہ چکا ہوں زمانت وہ میں دے رہا ہوں انگلی بھی کوئی نہیں اٹھائے گا اور غیر محذب کلمہ بھی کوئی نہیں بولے گا اگلی بات صدر معامل اور مزید شرائط کا تقرر موقع پر ہوگا نہیں تمام تقررات کال کے ذریعے پہلے ہو جائیں گے ادھر آ کر تو تقررات میں ہی لگا رہے میں تیری مکاری جانتا ہوں تو سارے دن تقررات میں رکھے اور یہاں پر آ کر تو وہ شرط رکھے جو میں قبول نہ کروں اس کا نتیجہ کیا ہوگا سارے دن جھگڑے میں گزر جائے گا اور حاصل کچھ نہیں ہوگا اور تو یہی چاہتا ہے مکاری میں تیری مکاری کے دروازے بند کرنے کے لیے میں تجھے کہہ رہا ہوں جو کچھ کرنا ہے تقررات سب پہلے ہوں گے کال کے ذریعے ہوں گے تحریر کے ذریعے ہوں گے لہذا سب کچھ پہلے ہو جائے گا منادرے کے وقت کوئی شرط جو ہے نہیں ہوگی بس بسم اللہ اور منادرہ شروع سبحان اللہ طریقہ کار طریقہ کار وہی ہوگا جو اصول ہے منادرے کا جو منادرے کے طریقے ہوتے ہیں وہی طریقہ ہوگا تونے کوئی نیا ایجاد کیا ہے گیا ہاں اگر مدینے میں بیٹھ کر کوئی نیا طریقہ ایجاد کیا ہے تو پھر ہمیں بتا دے ہم دیکھیں گے کہ وہ تیرا طریقہ جو ہے وہ پاؤں کے نیچے رکھنے کے قابل ہے یا اس کے اوپر نظر رکھنے آگے لکھ رہا ہے میرے ساتھ پندرہ علماء لے سننا توں کے جو تجھے اٹھا کر لے آئیں گے میں قسمیہ کہہ رہا ہوں تجھ سے چلا نہیں جائے گا اب یہ پندرہ کیا بیس اٹھا کر لائیں گے تجھے اب آگیا تُو پندرہ لے کر آئیں گا پندرہ کیوں لے کر آتا ہے چیلنج تُو نے کیا عالم تُو ہے دوسرے سب جو ہیں ان سے بڑا عالم ہونے کا کیونکہ دوسرے تو خاموش ہیں وہ تو میرے سامنے آیا کسی نے جرت نہیں کی آنے کی تو وہی ہے نا بکھر جلسے میں خادم موجود تھا اور سارے یہ موجود تھے اس وقت تُو نے کہا تھا ریکارڈنگ محفوظ ہے وہ بھی پیر بارو والے جو ہیں ان کی طرف سے وہ جلسہ تھا بکھر میں اور تو تُو نے کہا سننے کا انفرنس تھی اس میں تُو نے کہا تھا وہ فضول چشتی کو نتھ ڈالو تو میں نے اس پر تفسرہ کیا تھا کہ تیرا یہ کہنا مولویوں کو فضول چشتی کو نتھ ڈالو یہ تیری شکست اور زلت کی دلیل ہے کیوں دوسروں کو کہہ رہا ہے نا اگر تُو مجھے اکیلا نتھ ڈال لیتا تو ان کو کیوں کہتا لیکن پھر میں نے یہ بھی ساتھ کہا کہ بے وقوف جو بیٹھے ہوئے تھے نا وہ سٹیج پر وہ اندر سے کہہ رہے تھے کہ نامراد کیوں ہمیں مرواتا ہے اس اس نے ہم سب کو پہلے نتھ ڈال رکھی ہے ہم لہور والے تو اس کو آس تک نتھ ڈالنے کی سوچ نہیں سکے مرواتا ہے ہمارا بھی بیڑا گھر کراتا ہے تو بولو مائے نے سننا تو اچھا یہ کیا آگے لکھ رہا ہے حالانکہ آپ نے سو کا کہا اور آپ جتنا چاہیں یعنی پندرہ کو پندرہ کو اپنے لیے جائز کرنے پندرہ کا جواز بنانے کے لیے آگے اس نے شرنگیزک آپ نے تو سو کا کہا یعنی تو پندرہ تو ٹھیک ہو گیا ہے ضروری آگے پھر آپ جتنا چاہیں یعنی پھر میرے اس کا بطلب ہے لہذا میرا پندرہ پکے ہیں میرا پندرہ کا جواز سے ہی ہو گیا میں کہتا ہوں بودھو میں نے جو سو کا کہا تھا نا تو تو اتنا بے بکو بودھو ہے میں نے کہا تھا سو کا اس لیے یہ سو یا سو زیادہ سو سے کم لیکن جو میرے موامن ہیں ان سے زیادہ کا یہ مطالبہ کرے میرے پاس اتنے آئیں گے اور آپ کو تسلیم کرنا پڑے گا میں نے یہ سو کا نام ہی اس لیے لیا تاکہ میرے موامنین سے زیادہ جو ہیں ان کے تو نام اور تعداد پیش کر لوگوں کے سامنے یہ بات ظہر ہو جائے کہ یہ اتنا اتنا بدبخت ہے کہ اس اس جہل کے اندرہ اتنا طاقت ہی نہیں ہے کہ چشتی کے سامنے اکیلا آ جائے یہ پندرہ بیس سو تک چاہنا چاہتا ہے وہ کامبخت میں تیرا مقالہ تیری لاعلمی تیری کمزوری تیری ڈرپوکی اس کو ظاہر کرنے کے لیے تو یہ میں نے کہا تھا اور شکر ہے تو پھنس گیا یہ پھنسانے کی تنظیم تھی میری لیکن منادرہ تو خاک کرے گا تو تو میرا کلام نہیں سمجھ سکتا ماں کیا چکر دے رہا ہوں تجھے وہ کامبخت خود بخود پہلوان جب پہلوان جب میدان میں اترتے ہیں ایک طرف سے ایک آتا ہے ایک طرف سے پانچ آ رہے ہیں تو پھٹے مو پاگل کا بچہ گئے گا کہ یہ پانچ جو ہے ہر ایک ان میں سے اس کا جوڑ ہے اس کا جوڑ اگر ہوتا تو پانچ آتے کے اکیلا آتا معلوم ہوا بے وقوف تیرا پندرہ بیس تیس چالیس فلاں میں تجھے صاف کہہ رہا ہوں میں انشاءاللہ لزیز اکیلا ہوں مجھے خود اعتمادی حاصل ہے اللہ کے فضل و کرم سے میں ایک ہوں تو آپ میرے مقابلے میں تجھے اجازت ہے تین لیاؤ چار لیاؤ حد اس سے زیادہ جمگٹا نہیں کرنا میں نے منڈی پر ڈنگرنی بیچنا ہے گیارہ نمبر پر کہتا ہے معین تاریخ سے قبل دو دن آئیں گے تاکہ آپ کی لیبریری سے تیاری کی جا سکے کیا بات ہے اگر سمجھدار لوگ سن رہے ہوں گے تو وہ کہیں گے اس کی مت خرد ہے یہ ختم ہے کوئی مناظر نہیں ہے یہ کوئی مناظر نہیں ہے یہ بیچارہ صرف اور صرف ڈگڈگی بجا کر مدار پونہ کرنا جانتا ہے وہ دو دن پہلے آ کر تُو نے میرے پاس تیاری کرنی ہے آج تک میرے خلاف بولتا رہا تو تیاری کے بغیر پھٹے مو اگر تیری تیاری تجھے غلط ثابت کر دے تو کیا بنے گا جو کہ تیاری تو ابھی کرنی ہے دو دن میرے پاس آ کر تُو نے تیاری کرنی ہے تو آج تک میرے خلاف جو بولتا رہا وہ کیا ہے اور کم بخت تیرا تو فرض بنتا تھا کہ یہ پندرہ یہ پندرہ اسوار علم اسوار علم و فضل بسا اسوار علم و فضل جو اپنے تے بزعہ بزعہ میں خیشتوں نے بنائے ہوئے ہیں ان کے ساتھ پہلے پانچ سال کو تیاری کرنی ہے تجھے پتا ہے مجھے میرے کتنی تیاری ہے کتنے اثر کی تیاری ہے اس موضوع پر میں نے پانچ سال تیاری دی ہے مستقل پانچ سال میں نے اس کو دیکھا ہے سمجھا ہے پڑا ہے تو میرے بھائیو یہ چار دن پہلے آ جائے دس دن پہلے آ جائے تیاری کرتا رہے خوب تیاری کرتا رہے کتابیں اٹھا کر دیں گے ہم یہ بھی دیکھ لو میں شرطیاں کہہ رہا ہوں میرے معاخذ اور مسادر کہ نام بھی اس نے نہیں سنے نام نہیں سنے کتابیں دیکھنا تو بڑی دور کی بات ہے جن سے حوالے میں نے لیے ہیں یہ ان کتابوں کے نام بھی نہیں جانتا آگے کہتا ہے ہماری باہمی مشاورت کے وقت آپ کا کوئی کارندہ کیمرہ وغیرہ نہ ہوگا مشاورت کرنی ہے آپس میں بیٹھ کر میں آتا ہوں تیرے پاس تیاری کروں گا مشاورت بھی کروں گا اور تم نے سارے کیمرے لگا دینا ہے اور بتاؤ جتنے کیمرے لگا سکتے ہو لگا لینا ورنہ یہ کیا ہوا کیمرے نہیں لگانے کیمرے نہیں لگانے وہ میرے ایک دوست نے تیرے خلاف خلپ چڑھا ہے تو اس نے کہا مولانا میربان صاحب ہیں انہوں نے کہا تو کتابیں چوری کر کے لے جائے بذرگ فرماتے ہیں مول بھی اور کسی چیز کا چور نہ ہو کتابوں کا چور ضرور ہوتا ہے بھئی کیمرے وغیرہ سارے ہوں گے ہاں پورے بندوبست ہوں گے سب کو دکھانا ہے میں نے بار بار کہایا کہ یہ کتے والا تقوی تیرے اب نہیں چلے گا تو تو ممبر نہیں سٹیج ڈراما تجھے چاہیے کیوں کہ تُو نے سٹیج ڈراما جیسا ہوتا ہے تُو نے کھلا ناسنا ہوتا ہے کودنا ہوتا ہے آنا جانا میں آنا ہوں سبان اللہ نہیں ہے میں موڑ جان میں آپ ہوں وہاں یہ جانا ہمیں موڑ 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 جڑے کرنا ہے نا یہ سٹیج ڈرامے جڑے کرنا ہے یہ او تھے تُو جو نچنے ہر تیرا ناج وہ فلم میں ہے اور تیرا چیلنج بھی کیمرے میں ہے ہاں تو کیمرے کا چیلنج ہے اور ہر تیرا سٹیج ڈراما جو ہے وہ کیمرے میں ہے اب یہ مناظرہ بھی انشاءاللہ کیمرے میں ہوگا تیری مکاری کی زبان تیری فراری کی زبان لوگ سمجھ رہے ہیں تیرہ نمبر پہ کہتا ہے اگر آپ نے کہا حکومت اجازت نہیں دے رہی یا آپ کا کوئی کارندہ پولیس کو کہہ کر رکوانے کی کوشش کی تو ان سب صورتوں میں آپ کو تحریری شکست لکھ کر دینا ہوگی کیا بات ہے کیا بات ہے اگر آپ نے یہ کہا حکومت اجازت نہیں دے رہی تو شکست ہو جائے گی نہیں اگر آپ مہربانی کریں تو آپ اگر مجھے یہ کہیں ایک بار کہہ دیں کہ چشتی میں ہاتھ بان کر کہتا ہوں تو ایک بار کہہ دیں میں شکست میں کہہ دوں گا میں نے شکست کہہ دیں اگر تم حکومتی مجبوریوں کو بھی میری شکست قرار دیتے ہو نا تو میں سمجھ گیا ہوں کہ تم چاہتے کیا ہو تم یہ چاہتے ہو چشتی یار کسی نہ کسی طریقے سے نہ تو شکستی مان لے میں ایمان سے کہتا ہوں مدینے والے کے ساتھ بیٹھا ہوا ہے تو ادھر یہ میرا کلپ پہنچے گا دربارے رسالت پر ہاتھ رکھ کے تو کہے چشتی رسول اللہ کا واسطہ دیتا ہوں یہ لے تو شکست مان لے میں اعلان کر دوں گا یہ دلیل ہتھ کر دے تو استعمال نہ کر سرکاری مجبوری شکست میری کیا بات لاخ لانہ حکومتی مجبوری آن ہوں حکومت منظوری نہ دے شکست میری ہوگی کیوں اور پہلے کہہ چکا ہوں کہ مناظرہ چیلنج تو نے کیا تو منظوری لے اجازت تیرا لینا تیرا فرد بنتا ہے کہ میرا میرے خیال میں جو اوپر تو وہ کلاہ رکھتا ہے نا کلاہ یہ کلاہ نے تیری عقل ماری ہوئی ہے اگر امامہ ہوتا تو یہ بہت ہو سکتا ہے کچھ نہ کچھ خیر کی بات نکلتی یہ کلاہ جناہی نے تیرا کجھے یہ جناہ کرنے پر مجبور کیا اور چودویں کہتا ہے آپ کی تحریری زمانت دینا ہوگی کہ یہ میرے مہمان ہیں پھر وہی بات میں نے تحریری زمانت دے دی مہمان ہونے کی زمانت میں نے تو کہا تیرا کھانا بھی پکاؤں گا تیرا آنے جانے کے خرچے ادا کروں گا تیرا استقبال کروں گا تو جو کہتا رہا جو بکتا رہا سب کو سرف نظر سب سے کر کے میں ہاتھ ملاوں گا باہر جا کر گلی سے لے کر آوں گا ابھی پھر زمانت 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 اوہ فو مجھے اگر یہ معلوم ہوتا کہ تو بچارہ ہماری زمانت کے ساتھ ہی دنیا میں رہ سکتا ہے تو جب آنے لگا تھا تو دنیا میں میں ہم اس دنی تیری زمانت دے دیتا اب اتنا لوگوں کے سامنے اپنی زلط اور رسوائی کو ظاہر نہ کر اتنا ڈرپوک نہ بن اتنا کمزور نہ بن اگر غلطی سے حق کے مقابلے میں کوئی قدم اٹھا لیا ہے تو قائم رہے چلو اور نہیں تو چلو کچھ بھی نہ رہے موچھوں کے نیچے جو ہوا بھر گئی ہے وہ تو رہ جائے